سشان سنگھ راجپود کیس میں ان کا نوکر دیپیش ساونت گرفتار ہو چکا ہے یہ سب آپ جانتے ہی ہیں اور دیپیش نے بہت سارے ایسے راز کھولے ہیں جسے یقیناً ریا کے مشکلے بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں ریا لگادار گرفت میں آتی جا رہی ہے ہر کسی کو نوکر دیپیش ساونت پر شک تھا اور یقیناً یہ شک یقین میں بدل چکا ہے نوکر دیپیش ساونت وہی شخص ہے جسے آپ سب نے بلیک پولیتھین کے ساتھ دیکھا تھا جہاں یہ بہی مسٹری بوئی ہے جو بلیک پولیتھین کے ساتھ نظر آیا تھا جس دن سشان سنگھ راجپود کی موت ہوئی تھی آخر اس بلیک پولیتھین میں کیا تھا یقیناً اس کا سچ جاننا چاہتی ہے سی بی آئی اس کے علاوہ نوکر دیپیش ساونت کا بھی کافی زیادہ ڈرگ کنیکشن ہے کافی زیادہ چیزیں وہ بھی کرتا نظر آیا تھا سبھی نے دیپیش ساونت پر سوال کھڑے کیے تھے کیونکہ موت والے دن دیپیش ساونت کافی زیادہ سسپیکٹڈ لگ رہا تھا ایسے میں اب دیپیش ساونت کو غرفتار کر لیا گیا تھا رات کو ہی اور بہت ساری پوچھتا چھوئی ہے وہ ایک اہم کڑی ثابت ہو سکتا ہے یقیناً اسے بہت ساری باتیں پوچھی گئی ہوں گی جس کا جواب اس نے دیا ہوگا اور یہ باتیں ریا چکرورتی کو کہیں نہ کہیں سے پریشان کر سکتی ہیں اور یہ باتیں ریا چکرورتی کے لیے ایک بڑی مصیبت کھڑی کر سکتی ہیں آپ کو بتا دیں آج سوشاند کیس میں سوشاند کی گرل فرنڈ ریا چکرورتی کو بھی بلائیا ہے ریپورٹس کے مطابق ریا کو شاوک کیام نے سامنے بٹھا کر پوچھتا چکی جائے گی ایسے میں سوال اٹھ رہے ہیں کیا آپ ریا کی گرفتاری بات کی ہے کیونکہ ڈرگز تسکر کے بعد اب ایک ایک کر ریا کے آس پاس کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے دیپیش کو رات آٹھ بجے گرفتار کیا ہے دیپیش نے بہت ساری راز کھولے ہیں اسے لے کر اب ایسا لگ رہا ہے کہ ریا بھی جلد گرفتار ہو جائیں گی